اسلام علیکم ویڈیو کے ٹائٹل میں میں نے جس موبائل کا ذکر کیا ہے اس کو سلیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایمٹی کے موبائل کے ڈرائیورز انسٹال کروں گا کمپیوٹر میں اگر آپ کے کمپیوٹر میں ایمٹی کے کے ڈرائیورز انسٹال ہے تو آپ اس سیٹ اپ کو اگنور کرنے اور ڈرائیورز انسٹالیشن کا جو عمل ہے وہ سیمپل ہے آپ سیٹ اپ کی فائل پر ڈبل کلک کریں گے تو نارمل طریقے سے ہی ڈرائیورز انسٹال ہو جائیں گے ڈرائیورز انسٹالیشن میں وقت لگائے گا تو تب تک ہم انتظار کرتے ہیں موسیقی اور اس طرح ہمارے کمپیوٹر میں ایمٹی کے کے جو ڈرائیورز ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں سامنے ٹول پہ اوکے کریں گے اور اب ہم موبائل کو فلیش کرنے کی طرف چلیں گے تو ٹیکسٹ فائل میں میں آپ لوگوں کو شو کروا جاتا ہوں کہ آپ نے تمام فائلز ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈلنوڈ کر لینی ہے اور جس میں آپ کو فلیش فائل، ایس پی فلیش ٹول اور ایمٹی کے کے ڈرائیورز ملیں گے تو سب سے پہلے ہم ایس پی فلیش ٹول کو اوپن کریں گے ڈبل کلک سے ایس پی فلیش ٹول کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا ایس پی فلیش ٹول ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ایس پی فلیش ٹول میں تین عدد لائنز ہیں اوپر کی جانب یہاں پہ کلک کریں گے چوس پہ اور ڈی اے کی فائل لوڈ کریں گے بعض اوقات آپ ایس پی فلیش ٹول کے فولڈر میں سے ڈی اے کی فائل سیلیکٹ کرنے سے بھی آپ کا موبائل فلیش ہو جاتا ہے جیسے کہ پرانے موڈلز ہوں لیکن اگر نیا موڈل ہے تو ڈی اے کی فائل اس کے لیے سپیشل ڈالنوڈ کرنے پڑتی ہے دوسرے سیکشن میں ہم موبائل کا جو فرمئر کی فائل ہے اس کے فولڈر میں سے ٹیکس کی سیکیٹر فائل لوڈ کریں گے لوڈ ہونے میں بعض اوقات ٹائم نہیں لے گاتا لیکن بعض اوقات چیکسن کی کچھ ویریفیکیشن وزیارہ ہوتی ہے اس پہ یہ پنگ کلر کی جو پٹی چل رہی ہے یہ وقت لگاتا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ دیر انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ ہماری فائل لوڈ ہو چکی ہے پارٹیشن کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے پری لوڈر کی فائل کو میں نے انچیک کر دیا اور اس کے بعد ہم موبائل کی بیٹری نکال دیں گے اگر بیٹری نہیں نکل رہی تو اس کو پاور آف کر دیں گے اور موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ آف حالت میں کمپلیٹ آف حالت میں کنیکٹ کر دیں گے تو جیسے ہم کمپیوٹر کے ساتھ موبائل کو کنیکٹ کریں گے ایم ٹی کے کا کوئی بھی مفہول ہو تو ڈیوائس منیجر میں ہمیں ایم ٹی کے کا جو پاورٹ ہے وہ نظر آئے گا ابھی میں موبائل کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں تو ابھی یہاں پہ میرے کمپیوٹر کے ڈیوائس منیجر میں ایم ٹی کے کا پاورٹ شو ہوگا تو جیسے ایم ٹی کے کا پاورٹ شو ہوگا ایس بی فلیش ٹول پہ آپ کو سب سے پہلے ریڈ کلر کی لائن چلتی نظر آئے گی جیسے کہ ابھی میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں چلی تو اس کے بعد جو موبائل کی فلیشنگ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے فلیشنگ کا پروسیس ہمارا وقت لگائے گا پانچ سے دس منٹ یا آپ کی فرم ویئر کی فائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سائز کتنا ہے اور اس سائز کے مطابق وہ وقت لگائے گا فلیش ہونے میں وقت لگائے گا تو تب تک انتظار کرتے ہیں جب آپ کے موبائل پہ آپ کا جو ایس بی فلیش ٹول ہے وہاں پہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کا میسیج نہیں آ جاتا تب تک آپ نے کمپیوٹر سے موبائل کو ڈس کنیکٹ نہیں کرنا اور اس دوران خیال رکھنا ہے کہ موبائل کو نہیں چھینڈنا جب تک فلیشنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ جب موبائل آپ کنیکٹ کرتے ہیں سرخ پٹی چلتی ہے اور سرخ پٹی کے بعد کسی قسم کا ایرر آپ لوگوں کو شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ڈی اے کی فائل لگائی ہے وہ موبائل کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی یا پھر جو فرم ویر کی فائل ہے اس میں کسی قسم کی پروبلم ہے اور اگر آپ کے موبائل میں آپ کی جو ریڈ لائن ہے اس سے پہلے کسی قسم کا ایرر شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو ڈرائیورز ہیں اس میں پروبلم ہے یا یو ایس پی پورٹ میں پروبلم ہے یا کیبل میں کسی قسم کی پروبلم ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کی ڈی اے کی فائل میں پروبلم ہو ڈی اے کی فائل چینج کر کے آپ ٹرائی کر لیں لیکن زیادہ تر ڈی اے کی فائل وہی یوز کی جاتی ہے جو ایس پی فلیش ٹول کے مین فالڈر کے اندر آپ کو ملتی ہے اگر اس ڈی اے کی فائل سے آپ کا موبائل کی فلیشنگ کا پروسس کمپلیٹ نہیں ہو رہا یا شروع نہیں ہو رہا تو آپ ڈی اے کی فائل مینویل طریقے دوسری ڈانلوڈ کر لیں کیونکہ آج کل کے نئے موڈلز نئے موبائلز جو ایمٹی کے چپ میں آتے ہیں ان کو ڈی اے کی سپیشل فائل کی ضرورت پڑتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کی اللہ حافظ 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 موسیقی